حبود اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. حبود اللہ وآلہ 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 وآ رہے ہیں یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وسیعت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بودان کے رد میں یہ آیت نازل کروائی مانہ یہ ہے کہ اے بنیس رائی کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بنا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا اور یہ اقرار لیا تھا جو اس آیت میں ذکر ہے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی ان کے باپ میں تاخل کیا علاقہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی وعلت نہ تھے یہ اس لیے کہ آپ ان کے ججہ اور ججہ باپ بھی طرح ہوتا ہے عدیث صریف میں ہے اور آپ نفی کریم علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت صاحب علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ آپ عضرت اسحاق علیہ السلام سے پڑے ہیں اور دوسرا اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے آباوی سے ہیں آئی مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے عربی زبان میں لفظ عبد باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عضرت ابراہیم علیہ السلام دادا ہے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عضرت اسماعیل علیہ السلام عضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عضرت اسحاق علیہ السلام عضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے معلوم ہوا لفظ اخت باپ تایا دادا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جو لفظِ والد ہے وہ حقیقی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تفسیر اس لئے ذکر کی کہ ساتھویں سے بارے میں آتا ہے وَيُقْقَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيِ عَازَرَ یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ عازر سے یہ فرمایا عازر بد برستا بد بناتا تھا بد بیچتا تھا عزت عبراہیم علیہ السلام نے جب ذکر کیا ابھی میرے باپ بعض لوگ یہاں سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ عزت عبراہیم علیہ السلام کا بارد مومن نہیں ہے علاقہ ماہ نفذِ اب استعمال ہوا نفذِ اب قرآن مجید نے بتا دیا جیسے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے ہی تایا چچا کے لیے دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو عزت عبراہیم علیہ السلام کا باردت میں پروجود کا چچا ہے اور آپ کے باردت کا نام تارخ ہے اور وہ مبحد تے مومن تھی یہ تفسیر اس لیے ذکر کی کہ اگر آزر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا باپ ماننا چاہے تو نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ ایک نصب میں مشرک آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے دیکھے حضرت عبداللہ اور سیدہ حبہ سے دیکھے سیدہ آمینہ تک تمام عبارہ حجدات اور امہات سارے کے سارے موحد اور مومن تھی سبحان اللہ ان میں کوئی ایک بھی مشرک اور بھد برس نہیں تو لفظ عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کا فکر جس وقت تعمیر کیا بہت سی دعائیں کی تو ایک دعائیں بھی کی رب جعالی مقیمت صلات ومن ذریعیتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر بھی ولوائدی ولل مؤمنین یاو ویل مؤمنون کے ساتھ یا میرے رب میری مغفرت فرما میرے والد کی مغفرت فرما قیامت قائم ہونے تک سارے مومنوں کی مغفرت فرما تو کافر اور مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں اور رب کے خلیب خانہ کعبہ بنانے کے بعد اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو اگر آپ کے والد مومن نہ ہوتے تو آپ ان کی مغفرت کے لیے کبھی دعا نہ کرتے ہیں قرآن مجید نے مشرکوں کے لیے دعا مغفرت سے منع کیا ہے وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے ان کے آمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہودی دلائل میں آجز ہو جاتے تو آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے اقائد و آمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے آمال ہمارے کام آ جائے گی اور ہماری نجات ہو جائے گی ان کے لند میں یہ آیت ناظر ہوئی کہ وہ سب گزر چکے ان کے آمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے نہیں تمہیں ان کے آمال کام نہیں آئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے آمال کام آئیں گے اور اگر اقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَسْوَارَةَهْتَدُوا اور آہلِ کتاب نے کہا ہے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا فرما دیجئے ہرگز نہیں بلکہ ہم تو عبراہیم علیہ السلام کا دین اخطیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے وَمَا كَالَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سینہ تھے اللہ تعالیٰ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آئت مدینہ طیبہ کے یہودی سرطانوں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور دورات تمام کتابوں سے افضل ہیں اور یہودی دین تمام عدیان سے عالی ہے اس کے ساتھ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام انجیل اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤں اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنے دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے عیسائی بن جانے کا کہا اس پر یہاں مبارکہ نازل ہوئی فرمایا بل ملد عبراہیم حنیفہ ہم تو عبراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے فرمایا کہ اے حبیب کریم علیہ السلام حافیوں کو دیئے اور عیسائیوں کو جواب دے دیں جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو تمام فضائل کا جامعہ ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اس میں یہودیوں عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا حد کر دیا گیا جو مشرق ہونے کے باوجود ملت عبراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے یہ لوگتنے آپ کو عبراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرق بھی کرتے ہیں حالانکہ عبراہیمی بھی وہ ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور حضرت عبراہیم علیہ السلام مشرق نہ تھے تو میں جب وہ مشرق ہو تو عبراہیمی کیسے ہو سکتے ہوئے آیل مبارکہ سے معلوم ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام واللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا ہی کافی نہیں جب تک بڑوں جیسے کام نہ کیے جائیں صرف یہ دعویٰ کرنا کہ میں خلاں کی اولاد ہوں اور کام سارے اپنے بڑوں کے خلاف ہوں تو صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے حقیقت میں بڑوں کے ساتھ وہی منصور ہو سکتا ہے جو ان جیسے کام بھی کرے عقیدہ بھی انی جیسے ہو اور عامال بھی انی جیسے ہو صدق اللہ مولاد اللہ